اس طرح پر تیاریاں کی گئی ہیں پارٹی نیتاؤں نے پردیش بھر سے قریب پچاس ہزار لوگوں کے ریلی میں شامل ہونے کا دعویٰ کیا ہے راج میں چناف سے پہلے راہل کا یہ پہلا دورہ ہوگا راہل کی اس ریلی میں پارٹی چناوی شنکھنات کا آگاز کرنے جا رہی ہے ریلی کو سفل بنانے کے لیے اے آئی سی سی سے لے کر پی سی سی تک کے نیتا پچھلے کئی دنوں سے رنیتی بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں راہل گاندی کی اس ریلی کو پی ایم موڈی کی ریلی کے جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ظاہر ہے ریلی میں جھٹنے والی بھیڑ کافی حد تک راجے کی راجلتک ہوا کا رکھ تیہ کر سکتی ہے تو دیبھومی میں راہل گاندی کی آج جو بڑی ریلی ہونے جو آ رہی ہے آج ایک جن سبھا کو سمبودت کریں گے راہل گاندی جس کو لے کر تیاریاں پہلے سے ہی کی جا چکی ہیں تمام بڑے نیتا یود دستر پر اس ریلی کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو اتراکھرم دانسوا چناف کو لے کر کانگرس کے طرف سے یہ پہلی بڑی ریلی ہونے جا رہی ہے جس کو سمبودت کریں گے راہل گاندی پاریڈ گراؤن میں ایک بڑی جن سبھا کا آیوجن آج ہونے جا رہا ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد راہل گاندی دیبھومی پہنچیں گے دیبھومی جا کر وہ ایک جن سبھا کو سمبودت کریں گے تو دو آزار بائیس میں اتراکھرم دانسوا چناف ہونے ہیں ایسے میں مکھے وپکشی دل کانگرس پرزور محنت پرزور طریقے سے جیت کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور تیاریاں کر رہا ہے تو پارٹی کے اور سے اس کے لیے زوروں پر تیاریاں کی گئی پارٹی نیتاؤں نے پردیش بھر سے قریب پچاس آزار لوگوں کے ریلی میں شوامل ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ کتنا سچ ثابت ہوگا وہ تو آج نظر آ جائے گا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس ریلی کو پردھان منتری نریندر موڈی کی ریلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی جب اتراکھنڈ آئے تھے تو کافی سنکھیاں میں لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے ایسے میں اسی جب آپ کے طور پر اس ریلی کو دیکھا جا رہا ہے تو راجی میں چناف سے پہلے راہول کا یہ پہلا دورہ ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ریلی کتنی بڑی ہونے جا رہی ہے راہول کی اس ریلی سے پارٹی چناوی شنکھنات کا آگاز بھی ہو سکتا ہے حالانکہ اگر تمام نیتاؤں کی ہم بات کریں تو وہ تو یود اس طرح پر تیاریاں کر ہی رہے ہیں کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آروپ رتیاروپ کا دور جا رہی ہے تو ریلی کو سفل بنانے کے لیے ایک بار پھر سے اے آئی سی سی سے رہ کر پیسی سی تک کے نیتا پشلے کئی دنوں سے رنیتی بنا رہی ہیں اور اس سے گبر پر زیادہ بیٹ کے لیے میرے سے یوگی سبحاش کور میرے ساتھ جڑ گئے ہیں سبحاش راہول گاندھی آج اتھرا کھنڈ آ رہے ہیں اور یہاں پر ایک وشال جن سبحہ کو سمبوز کرنے جا رہے ہیں یعنی سبحاش یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آج کی ریلی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ چناوی شنکھنات ہے کانگریس کے لیے سبحاش میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی ہاں جی نہیں ٹھیک ہے یہ لوگ کنٹر ہے اور لوگ کنٹر میں چناوی پر وہ جو ہے ایک مہنے بعد ڈیڑھ مہنے بعد آنے والا ہے سبھی راجنیتی کلوں کے سیر سنترس تو جو ہے وہ اتھرا کھنڈ آ رہا ہے کاغل جی بھی آ رہے ہیں یہ سواباوی کی ایک پرکریہ ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کسی کے آنے اور جانے سے بہت زیادہ جو ہے چلتیت نہیں ہوتی بہت زیادہ اس پر جو ہے منم نہیں کرتی کیونکہ دیکھے ہم اپنے کام اپنے سنگٹھن اپنے کیڑر اپنے جو ہے جو ہمارا سنکلپ ہے اتھرا کھنڈ کی جنتہ کو دو ہیار سترہ میں جو ہم نے دیا تھا اس کے پورا ہونے پر بشواث کرتے ہیں اور اتھرا کھنڈ کی جنتہ لگاتار اس بات کو پرچپاتیس کرتی رہی ہے ابھی ان چناؤں میں پچھلے سمیں سے چاہے ہو سیکاریتہ کے رہے ہوں چاہے ہو جلا پنچائتوں کے رہے ہوں نگر نکائیوں کے رہے ہوں چھاتر سنگوں کے رہے ہوں اور انہوں نے ایک طرفہ جو ہے بھاجپا پر اپنی آستہ جدائی تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں راہل گاندھی آج دہرہ دون پہنچیں گے اور دہرہ دون سے تمام زلوں کا عدارہ کر سکتے ہیں اس جانکاری مل رہی ہے فلحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ریلی ہونے جا رہی ہے یہ بڑے ہی ستر پر ہونے جا رہی ہے بتایا جا رہی ہے کہ راہل گاندھی اس ریلی کو پدھان منطری نرید مودی کے ریلی کے جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ ریلی میں جھٹنے والی بھیڑ کافی حد تک راجوی کی راجویتی خواہ کا رخ بھی تیہ کر سکتی ہے کہ آخر جو راجویتی خواہ ہے وہ کس اور بہ رہی ہے اور کس اور چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ریلی میں بھیڑ جھٹنا کافی حد تک یہ دکھا دے گا کہ آخر اتراکھن میں دوہزار بائیس میں جو ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں اس کا رخ کس طرف ہے کیا وہ بی جے پی کی طرف ہے کیا وہ کانگریس کی طرف ہے یا وہ تیسری پارٹی یا مانمی پارٹی کی طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر بات کی جائے تو اتراکھن میں لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پور زور طریقے سے محنت کر رہی ہے میرے سے یوگی سبحاش لگاتار میرے ساتھ بنی ہوئے ہیں سبحاش آج کانگریس ایک بڑی ریلی کرنے جا رہی ہے راحل گاندھی اس میں شامل ہوں گے وشاہ جن سبحہ کو سمبودھت کر سکتے ہیں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں کانگریس کی طرف سے جو چناوی شنکھنات ہے اس کا آگاز ہونے جا رہا ہے برکل نہیں کہا جا سکتا ہے کانگریس کے راحل گاندھی آجتا ہے اور خاص طور سے رازدانی دہرہ دونوں میں پہنچیں گے لگ بگ ساڑھے بارہ بجے دہرہ دون کے پریڈ میدان میں جن سبحہ کو سمبودھت کریں گے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ سممان کارکرم بھی رکھا گیا جو پورو سینک ہے جو شہید سینک ہے ان کے پری جنوبان سممانی راہل گاندھی رازدانی دہرہ دون کے پریڈ میدان سے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ شروعات ہو چکی ہے چناوی محول کی تو چناوی محول میں راہل گاندھی کا یہ پہلا دورہ ہے جب وہ رازدانی دہرہ دون پہنچیں گے اور اس کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے چناو کے آگاز کانگریس پارٹی بھی اب کرتے ہوئے نظر آئے گی کل ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ اسی میدان سے پی اے نریندر موڈی نے کانگریس پر کئی جوانی حملے کیے تھے تو انہیں اب راہل گاندھی بھی کانگریس پر کانگریس پر کانگریس پر بھاشپا پر کئی گمبیر آروپ لگاتے ہو اور پردیس سرکار نے جو بہتر کام نہیں کی اور جس طریقے سے لگاتار مہنگائی جیسے متوکل کر وہ آج ایک دن سپا تمبوت کر سکتے ہیں ملکہ سبحانکاری تو ایسے بھی مل رہی ہے کہ کچھ جو راجیتک وششکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریلی ہے راہل گاندھی کی یہ پردھان منتوی نریندر موڈی کی ریلی کے جواب کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ریلی کی جو بھیڑ ہے بتایا جوارہ ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ یہاں پہنچنے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں راجیتک ہوا ہے اس کا رکھ کس طرف ہے جو راجیتک اوٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ کہیں نہ کہیں تیہ ہو جائے گا جی بلکل کیونکہ چنانوں نظریک ہیں تو سبھی راجیتک دلپنے ریلیاں ضرور اترا کھڑ میں کر رہے ہیں اور شروعات رازدانے دہرادون سے ہی کی جاتی ہے کیونکہ پی ایم نریندر موڈی سب سے پہلے رازدانے دہرادون پہنچے اور کانگریس سے راہل گاندھی بھی سب سے پہلے رازدانے دہرادون پہنچے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ پی ایم کی ریلی کے بعد راہل گاندھی کی بڑی ریلی اور کانگریس بھی چاہتی ہے کہ اس ریلی کے ذریعے وہ پردیش بھر میں کانگریس کا جو ورچز ہو ہے جس طریقے سے کانگریس بھی وقش کی بھومی کا نبھا رہا ہے اور سرکار بنانے کے لیے لگاتا کوشش کر رہا ہے تو وہ سفجھے کہ آخرکار راجی سرکار نے اور کہ اندر سرکار نے کس طریقے سے عام جنمانس کے گھروں میں کوٹھارا گھات کیا ان کی جیبوں پہ ڈاکا ڈالا اس طریقے کی بعد وہ منچ سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے پیٹرول ڈیزل اور تمام جو گھرے لوبصو ان کے جو در ہیں بہت زیادہ بڑی ہیں تو مہنگائی کو لے کے ضرور راہل گاندھی اس منچ سے سرکار کو گھیر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چاہیں گے کہ ایک بار پھر اترہ کھنٹ میں کانگریس کے سرکار بنے کانگریس کا ورچس وہ پھر سے واپس ملے اس کی رہا بھی کہیں کہیں کانگریس ساتھ بھی نظر آ سکتے ہیں بلکل سبھاش اور کس طبعہ اگمن ہوگا راہل گاندھی کا اور کون کون سے بڑے چہرے کانگریس کے شامل ہو سکتے ہیں اس ریلی میں جی پھر پل جیسے کہ میں نے پہلے بتایا لگ بھک 11 بجے راہل گاندھی تلی سے چلیں گے اور لگ بھک 12 بجے دہرادون کے پریڈ میدان میں وہ پہنچیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو کاریگرم کا آگاز ہے وہ لگ بھک 12 بجے سے رازدانی دہرادون کے پریڈ کراؤن میں ہو جائے گا اگر وہی بڑے چہروں کے بات کی جائے پردیش کی جو بڑے چہرے چاہے اس میں ہری شرابت ہو پریتم سنگھ ہو کونگریس کے پردیش اچھاک کڑیش کو یا لوکورو اچھاک شو روپا جائے اس کے ساتھ تمام جو بڑے چہرے ہیں کونگریس کے وہ سب ہی شامل ہوں گے ساتھ ہی منچ پر آپ کو نظر آئی نہیں جائے ملکل سبح آپ لگاتار ڈراؤن ڈیرو پر بنے رہتے ہیں تمام ویدھان سبح شیطر میں بھی پہنچ اگر دیکھا جائے تو کس طرح کا محول ہے لوگ کسے زیادہ پسند کریں کیا بی جو پی کی پاس سال سے وہ خوش ہے یا پھر کانگریس سے وہ خوش ہے یا جو تیسری پارٹی کا آگاز ہونے جو آرہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سرہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس طرح کا محول دیکھنے کے محول بات کی جائے تو ابھی تک کس دن پہلے بھاجپا کے خلاف پردیش میں محول چل رہا تھا اس کے بعد آم آز پارٹی کی طرح کس دنوں رکھ رہا اور اب کہا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے چنانو نزدیک آتے ہیں ویسے پردیش میں لوگوں کا رکھ بدلتا ہے کل ملا کہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑی ویشان ریلیوں سے جو پردیش کی جنتہ کے دل میں جگہ بنا بائے گا وہ ہی دو ہزار بائیس کا بدان سو چنانو جیسے پائے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لگ پندرہ دنوں کے بیتر ہی جو محول ہے وہ پوری طریقے سے تیار کیا جاتا اور کوشش سبھی راجعیتی دل یہی کرتے ہیں انتیم پندرہ دنوں میں پرچار پرچار کریں وہ لوگوں سے ملاقات کریں اور لوگوں کے دل میں اپنے جگہ بنائے تاک ووٹ جیسے دیا جائے اس سمیں ان کو مل سکیں تو کل ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ سبھی شکریہ تمام جانکاری پہنچ آنے راہول گاندھی بیجے پی سرکار پر حملہ ہو سکتی ہیں چاہے وہ مہنگائی